اسلام علیکم آپ نیوز میں خوش آمدید میں ہوں مریم زفر اور میں ہوں نویت بلاولی سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائن چوکوں چھکوں کا طوفان آج شام گراچی سے ٹکرائے گا نیشنل سٹیڈیم میں سپر لیگ کی سپر رانکیں اسلام آباد جنائیٹیڈ اور لاہور کلندرز میں سات بجے جوڑ پڑے گا شائکین کو پانچ بجے تک انٹری کی اجازت موبائل لے جا سکتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء اور خواتین کے ہینڈ بیگز لے جانے پر پابند دی آئے اہلے کراچی کے لیے آج عید کا دن پرکٹ دیوانوں کو سٹیڈیم پہنچانے کے لیے شیٹل سرویس جاری کارساز سے حسن سکوائر جوہر موٹ سے آغا خان تک سڑک بن یونیورسٹی روڈ شارعہ فیصل اور راشد منحاس روڈ پر ٹرافک بحال ڈالنیا اور کارساز جانے والوں کو متبادل راستہ اختیار کرنے کی ہدایت پشاور زلمی کے کھلاڑی ٹیمل ملز کراچی بریانی کے فین کہتے ہیں سب بتائیں کہاں اچھی بریانی ملتی ہے میں سب ٹرائے کروں گا ملز پاکستان آنے کے لیے پرچوش بلاول بھٹوکن نواز شریف سے ملاقات کی اجازت مل گئی شام پانچ پتے کوٹ لگ پر جیل جائیں گے محکمت داخل پنجاب نے جیل حکام کو آگاہ کر دیا سیکیورٹی کے کڑے انتظامات پنجاب حکومت کی نواز شریف کو ان کی مرضی کے اسپتال میں علاج کی آفر گارڈیو گرافی کا جدید موبائل جیونٹ بھی جیل بھیجوانے کی تیاری خاجہ آصف کہتے ہیں حکومت چاہتی ہے نواز شریف کا مرض بڑھے ان کی جان کو خطرہ ہوا تو سیاست میں تشدد کے راستے کھلیں گے پاکستان پیپلز پارٹی یعنی پی 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 کے نیتا بلاول بھٹو نے یہ سوال اٹھائے کہ ان کی سرکار پاکستان کے آتنکوادی سنگٹھانوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہی یعنی جو کام بھارت کے وپکش کو کرنا چاہیے تھا وہ کام پاکستان کا وپکش کر رہا ہے بلاول بھٹو کی پارلیمنٹ میں تکریر جگھ سائی کا سبب بن گئی بھارتی میڈیا نے نیشنل ایکشن پلین سے متعلق تکریر کو بنیاد بنا کر اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا آج بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور بھارت کی آواز کہہ رہی ہے بھارت کے اندر کی آواز کہہ رہی ہے کہ کشمیر آپ کھو چکے کشمیر آپ کھو رہے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ملکی مفادات کو دیکھ کر نیشنل ایکشن پلین پر عمل کا فیصلہ کیا بھارت میں انتخابات تک حالات خراب رکھنا مودھی کی مجبوری ہے بھارتی عوام بھی ان کا بیانیاں تسلیم نہیں کر رہی اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کشمیر آپ کھو چکے وزیر خارجہ کا بھارتی ٹیم کے توپی برامے پر آئی سی سی سے ایکشن کا مطالقہ پاکستان ام چاہتا ہے مگر جنگ مسلط کی گئی تو ہم جانتے ہیں کیسے لڑا جاتا ہے وزیر اطلاع فوا چودری کا روسی میڈیا کو انٹرویو کہا بھارت نے پلواما واقعے پر کوئی شواہی نہیں دیے کشیدی کی بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر ہے اس مسئلے کو مذاکرات سے حل کیا جانا چاہیے پاکستان کی فضائی حدود کی بندش میں مزید تین روز توسیز سیول ایوییشن کے نوٹم کے مطابق بین الاقوامی ٹرانسٹ پروازوں کے لیے فضائی حدود گیارہ مارچ دوپیر تین بجے تک بند رہے گی شمال اور جنوب کے درمیان مقصود فضائی روٹ پر آپریشن کی اجازت ہوگی پاکستان اور بھارت کے صفارتی تعلقات بہتری کے ٹریک پر پاکستانی ہائی کمیشنر سوہل محمود واہگا کے راستے بھارت روانہ بھارتی ہائی کمیشنر عجی بساریہ نے بھی اسلام آباد پہنچ کر ذمہ داریاں سنبھال لی وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا پنجاب کی ون آن ون میٹنگ اسمان بزدار نے صوبے کی صورتحال پر بریفنگ دی گورنر پنجاب بھی وزیراعظم سے ملے ترکیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا بچوں کو اغوا کر کے قتل کرو مقتول کا چہرہ مسخ کرو پھر اپنا بچہ قرار دے کر مخالفین پر مقدمہ درج کراؤ مظفرگر میں خوفناک وارداتیں کرنے والا گینگ گرفتار تحقیقات میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آگئے توبہ ٹیک سنگھ میں ماں اور تین بیٹیاں رشتے کے تنازے کی پھینٹ چڑھ گئیں گھر سے لاشیں ملیں پولیس کے مطابق زہر دے کر مارا گیا وزیراعظم پنجاب نے آر پیو سے ریپورٹ طلب کرنی کراچی بوٹ بیس سن میں زیر تعمیر امارت کی لفٹ گر گئی چھے مزدور جہاں بہا تین زخمی ہو گئے وزیراعظم مراد علی شاہ کا الٹی مانیٹرنگ کرنے والوں پر اظہار برہمی کمیشنر سے ریپورٹ طلب کر لی وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا گلاب دیوی اسپتال کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا مریضوں سے مسائل پوچھے کہا وزیراعظم چاہتے ہیں ہر شہری کو صحت کی بنیادی سہولیات ملیں آیان علی کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گرنسی سمگلنگ کیس میں کسٹم عدالت نے مستلسل غیر حاضری پر موڈل کو اشتہاری قرار دے دیا وارنٹ گرفتاری جاری اساسے بھی ضبط کرنے کا حکم سنگاپور میں اوپن ویٹ لیفٹنگ چیمپینشپ میں رابیہ شہزاد نے سلور میڈل اپنے نام کر لیا رابیہ نے ایک سو چھے کلو گرام وزن اٹھا کر دوسری پوزیشن حاصل جو گایا کمال گایا لوگ کیتوں اور سوفیانہ کلام سے سہر تاری کر دنے والے سروں کے درویش سلطان پچھانے خان کو دنیا سے گئے انیس پر اسپید گئے مدہ آج بھی سن کر سر دھونتے ہیں ادھاکارہ مہرہ خان ٹویٹر کوین بن گئی فالورز کی تعداد پاکستانی ادھاکاراؤں میں سب سے زیادہ سرحد کے آر پار لاکھوں لوگ مہرہ کے دیوان ہیڈلائنز آپ نے جانی بلیٹن کا آغاس کریں گے مگر ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ لیے